عوض باللہ من الشیخان و جنس اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں امید کہتی ہوں کہ آپ سب پیارے سے ہوں گے آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ سود حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کھلانے والے اور اس کے لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لانت فرمائی ہے اس کے گواہوں پر لانت فرمائی ہے سوچیں سود کھانا ایسے ہیں جیسے حرام یعنی گوشت کھانا سود کھانا حرام گوشت کھانا اپنے بہن بھائی کا گوشت کھانا کوئی چاہے کہ اپنے بہن بھائی کا گوشت کھائی جائے نہیں نا اور کئی ویسے ہیں ان کی انگلی پر چھوڑ دے گا تو دل کرتا ہوں تو مار لیں تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں اس چیز سے بچیں آج میں آپ کو رزق کا وزیفہ بتانی جا رہی ہوں بہت نیال ہے کر کے دیکھے گا انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اور آپ کی رزقی جتنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یقین مانیں کہ اگر آپ یہ وزیفہ کرتے ہو وزیفے مطلب کہ جیسے ہی آپ وزیفہ کرو گے اور سردے سے سر اٹھاؤ گے تو مال دولت کے اندار لگنا شروع ہو جائیں گے اور آپ یہ سات مسئلہ مطلب کہ سات مسئلہ بھی آکے کھائیں گے تو کبھی ختم رزق نہیں ہوگا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے سورہ کوسر آپ نے سورہ کوسر ایک سو اٹھائیس مرتبہ آپ نے پڑھ کر سجدے میں جا کر یقین مانے دعا مانگیں اور پھر کمال دیکھیں کسی بھی نماز کا کر لیں اگر نماز میں تو دو رکھت نفل پڑھ کے توبہ کے تو یہ دعا کریں ایک سو اٹھائیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں اور پھر یقین مانے اس کا کمال دیکھیں کہ آپ نے سجدے سے سر میں کھائے تو آپ کی وہ خواہش اور آپ جس کے مقصد کے لئے بھی کر رہے ہیں رزق کے لئے کر رہے ہیں اپنے کاروگاہ کے لئے کر رہے ہیں اپنے گھر کے لئے کر رہے ہیں اور منازمت کے لئے کر رہے ہیں یقین مانے جہاں بھی قدم رکھیں گے الحمدللہ الحمدللہ ضرور کا مناب ہوں گے اجازت دیجئے گا اپنا خیال دکھیں گا اللہ حافظ